اللہ حکم ناول ہے رمزیش اور کل جنے لوگوں نے وائس آور کا پرابلم ان کو بتا دوں کل کی قسط میں دارم خان کی انٹری ہوئی تھی دارم خان براق خان کا بیٹا آج کی قسط میں آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا اور بہارے براق سے ملنے مردان خانے میں گئی تھی وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا صرف براق اور دارم تھے اور اس کی تھوٹی سی کنورسیشن ہوئی تھی براق سے اور جو ہور کی ارہام جو ہے وہ شاہ منجن کے باہر رات گزارتا ہے گا� ہور نے چپ جو اپنے اندر انسٹ کی تھی وہ نکلوا لی تھی اور ہور کو بھی پتا ہے شہرام ارہام باہر رہتا ہے گاڑی میں ساری راز پینڈ کرتا ہے اور اس کے ہر جگہ جہاں مجھ آتی ہے اس کی گاڑی اس کا پیچھا کرتی ہے اور ہور اوپر یعنی اپنے لاؤنج میں ایلی ڈی سکرین پر شہرام ارہام کو دیکھتی ہے میں بات پر شہرام کہہ رہی ہاں لکھیں آج ارہام کو دیکھتی رہتی ہے تو اس کو سب کچھ پیدا ہے لیکن وہ یہی کہتی کہ میں شہرام ارہام تو میں معاف نہیں کروں گی اور ارہام جو ہے وہ آج بھی ہور کے لیے اتنی بچین ہے ہور نے پچھلے ساتھ ماہ میں ارہام کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا وہ نکاب کرکی واہر نکل دی ہے تو آج کی کسٹ ریڈی ہو چکی ہے تو مجھے بہت دل لگی ہے مجھے بہت دل لگی ہے ریلی مجھے بہت دل لگی ہے زباہ سے لکھ رہی ہیں دو بجے سے تو میں فری ہوئی ہوں تو جلدی سے اکلا تارگر دن کیجئے گا ریو دیجئے گا لائکس کیجئے اور ضرور بتائیے گا پلیز اپیسوڈ پڑھ کے اپنی رائے ضرور دی تھی گا لیکن اس بات پر اپنے مہر نہیں لگانی کیونکہ ناول کیا ہے کیسے ہے آگے بڑھنا ہے یہ صرف مجھے پتا ہے کہ آگے اس کو کیسے چلانا ہے کیونکہ آپ لوگ آج کی اپیسوڈ پڑھ کے بہت بڑے بڑے ریویو د ہو گئی وہ اچھی بات ہے ریویو دیں لیکن آپ لوگوں نے کہنا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا آگے ہی ہوگا تو آگے کیا ہوگا یہ صرف میں جانتی ہوں بکاؤز اس کی س پتا ہے اور ہاپ آپ کو آگے کی سٹوڈ پسند آئے گی انتشاءالہ بہت زیادہ پسند آئے گی تو سٹے ٹیون سبسکرائب کرتے چینل کو لائک کرنا مطبولئے گا اور بڑھتے میں اپنی آج کی اپیسوڈ کی طرف اس دعا کے ساتھ جانے کچھ نہیں ہے اس تیرے مسکراتے رہی رمزیش تحریم راسف قسط 101 part 2 کیسی ہیں ہو رہی اس ون یار خانی روزینہ خانم کو ویڈیو کال پر دیکھتے کہا نظرے اور سمایتے پر جہنی سے کسی کی منتظ اپنے بڑی ٹیبل پر لیپ ٹاپ پڑھا تھا جس پر وہاں اس ون یار خان سے ویڈیو پر بات کر رہی تھی اس ون بہت بچینی سے اپنی ہرکی گھنی بیٹس اہلا رہا تھا انکوں میں روت جگے کی سرکھی نمائیہ تھی وہ دو دن سے سویا نہیں تھا بلکہ وہ اپنے فلیٹس سے نہیں نکلا تھا عبیر کا حسنہ مسکرانہ اس ون یار خان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ کمرے میں آتے اپنے بالوں میں برش کرتے اپنے بالوں کو چھوٹتے مسکرانتی رہتے بیٹ پر لیٹ کر بھی وہ مسکرانتے ہوئے کچھ سوچتے سو جاتے اس ون یار خان سے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا اس کے سینے میں آگ دہک رہی تھی میں ٹھیک ہوں تم اپنا سناؤں عزینہ خان نے مسکرانتے ہوئے کہا میں آبی کے کھل کھلانے کے آواز گوئی تھی اس ون یار خان کو سنائی تھی اس ون یار خان کو سنائی تھی مزید بچین کر گئی تھی اس ون اسراوی انداز میں ٹانگ لاتے اپنی گنی بیٹسہ لائی عبی کے کھل کھلانے پر عزینہ خان نے ناغواریہ سے مو بنایا تھا اپنا بیوی کا کرتود دیکھا ہے تم نے عزینہ خان نے سامنے دیکھا جہاں آبی براہ کے پیچھے بھاگتے کھیل رہی تھی چینی سے سیدھا ہوا تھا تمہارا بیوی کو محبت ہو گیا وہ بھی جنونی قسم کر رزینہ خان ہم کے بعد پر عزینہ خان کے چہرے کا رنگ تعمی کے مانے سرک ہوا تھا کیا کہہ لیے مورے اس ونی مٹھیاں دو بیچے تھی آواز ہلک میں ہی اٹھ کی تھی اس کے موز سے لفظ نکلے ہی نہیں تھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے کانسر ہوا تھا تمہارا بیوی کو ایک سانس سالہ بچے سے عشق ہو گیا ہر ٹائم براہ ہو اور تمہارا بیوی قسم سے وہ بچہ کم افلاتون زیادہ ہے سمجھنے کیا بتاؤں کتنا مہنگا ڈیکوریشن کا بھیس توڑ دیا مگر توپہ کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تمہارا بیوی کسی کو کچھ کہنی نہیں دیتا ہر ٹائم وہ براہ براہ کرتا پھرتا ہے کوئی مرے یا جیئے سے پرواہ نہیں ادھر سے کھانا بھن کر براہ کیلئے جاتا ہے اس کا سکول کا لنچ بکس بھی تیار کر کے ابھی روز رحیم خان کے ہاتھ بچھواتا ہے روزانہ رحیم خان اتنی دور گاڑی پر دیکھ کر آتا ہے تمہارا بیوی یہ فضول حرکات کر رہا ہے کوئی اسے کچھ نہیں کہتا اٹھا سب کا ساتھ دیتا ہے روزینہ خان نے مو بنائے لہجے میں کرواہر لیے بتا رہی تھی اسنیار خان کے رنگر استعال کے معنی سرخ پڑھ رہی تھی اسے اب سمجھ آئی تھی اس کی خوش رہنے کی وجہ مگر پھر بھی وہ تندور کی معنی دہک رہا تھا اسنیار جنجل آتے ہوئے اپنی پچھلی گردن سے لائی وہ ایک ساند ساند کے بچے سے اتنی جنن محسوس کر رہا تھا اس آنگ کی لپیٹے اپنے گرد محسوس ہو رہی تھی براک میرے بال چھوڑوں عبیر کی چھیکتی آواز سنائی دی تھی اسفند عبیر کی آواز سنتے مزید جنجل آیا تھا براک نے عبیر کے بالوں کو پکڑا ہے اس کے بالوں کو چھوئے مزید دہکا تھا شولوں کی معنی دہکا تھا وہ تمہارا بیوی کا بال براک کو بہت پسند ہے ہر تھوڑی دیر بعد اس نے تو تمہارا بیوی کا بال چھونا ہوتا ہے اور تمہارا بیوی بھی بال کھول کر رکھتا ہے کہ براک کو اس کا بال بہت پسند ہے یہ سنتے ہیں اسفند کی رنگر میں مزید سرکیاں گھلیں دی اسفند اسفند کی مٹھیاں اتنی زور سے بھیجی تھی کہ بند مٹھی کی کڑکڑا ہٹ گونجی تھی عبیر جان مجھ آپ کے ہاتھ کا پاسہ کھانا ہے میں یہ رائس نہیں کھاؤں گا براک کی آواز اسفند یار کو سنائی دی تو اسفند نے اپنے جپڑے پوری طرح بیچے تھے وہ آبیر کو جان کہہ رہا تھا اسفند کا پارا ہائی ہوا تھا جان تو اس نے آج تک نہیں بولا تھا اسفند یار خان دیکھتے تندور کی مانن جل رہا تھا ایک شرط پر عبیر کی آواز سنائی تھی اسفند تو یہ سب سنتا جلتے توے پر بیٹھا تھا اسفند نے جھنجلاتے ہوئے سکرٹ ٹیبل سے اٹھائے اسے لائٹر سے سلگاتے لبوں میں دبایا کیا آبی جان براک نے اپنی گرئے آنکھیں پھلائیں آبیر کھل کھلا کر ہسی تھی آپ کو میرے ساتھ کچھن میں چل لاؤں گا میرے پاس وہاں رہیں گے پھر بناوں گے آبیر مسکراتے ہوئے بوری اوکے ڈن مگر آپ سر پر مگر آپ سر پر دبٹہ نہیں لیں گے براک نے بھی جوابا شرط رکھی تو آبیر کی کھل کھلا ہر ایک بار پھر سے گونجی تھی اسفند گیلے سانس لیتے وہ مشکل خود پر قابو پہ رہا تھا برداشت کی حد قتم ہو گئی تھی اٹھائیس سالہ مرد ہو کر وہ ایک بچے سے اتنی جلن محسوس کرے گا اس کے اندر آنکھ کے لئے پیٹے اٹھیں گی وہ سوچ نہیں سکتا تھا کون ہے یہ براک اسون نے رزینا خانم سے پوچھا جو کب سے اپنے سوہم نے سوفر پیٹھے ہیں عبیر اور براک کو کھور رہی تھی عبیر اور براک کے بازے جانے پر اسون کی طرف متوجہ ہی تمہارے داجی کا دور کا رشتہ دار ہے اس کا بیٹا داریب خانے سنا ہے زران کا بہت اچھا دوست ہے زران کے ساتھ ہی پایا جاتا ہے آج کل ایدھر کا ایمینے بھی ہے براک اس داریب خان کا بیٹا ہے اس کا بیوی آج سے چھے سات ماہ پہلے کینسر کی وجہ سے اللہ کو پیارا ہو گیا تھا براک کا دادی تھا وہ براک کا دیکھ پال کرتا تھا کچھ دن پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا اس دن عبیر بھی امینہ بہا بیگر سر براک کی دادی کی جنازہ پر کیا تھا ہم بھی کیا تھا براک کو روتا یہی چھپ کرواتا رہا تھا براک کی خاطر یہ سارا دن دارم کی حویلی میں رہا امینہ خانم بھی عبیر کے ساتھ ہی رکا تھا اس دن کے بعد براک روز ہی عبیر سے ملنا آتا ہے دارم براک کو ایدھر چھوڑ جاتا ہے رات کو اس کو لے جاتا ہے امینہ خانم تفصیلا بتا رہی تھی ٹانگ اسراری کیفیت میں ہلا دے سن رہا تھا مگر ہمارا دم کو تمہارا بیوی کا اس بچہ کے ساتھ محبت نہیں پسند وہ اتنا پاگل ہے براک کے لیے کہ آج اس کا آمد سن کر وہ تپٹر میں ہی مردانے میں چلا گیا اب اپنا چہرہ بھی نہیں ڈکا اب مردانے میں صرف براک تو نہیں تھا دارم بھی تھا سیگرٹ کا گہرا کشنی اسفن کی پوری وجود کی نیلی ردیں ساہر ہوئیں تھی اپنا چہرہ بھی نہیں ڈکا اب مردانے میں صرف براک تو نہیں تھا دارم خان بھی تھا اسفن یار خان نے لیپ ٹاپ اٹھا کر پوری گووز سے زمین پر مارا تھا آنکھیں لہو چھرکانے لگی تھی تمہارا بیوی کا بال براک کو بہت پسند ہے اسفن یار نے سیدھے ہوتے اب ٹیبل پر پوری گووز سے مکہ مارا تھا آبیجان براک کے لفظ مائتوں میں گونجے تو اسفن نے اپنے پاؤں کے ٹوکر ٹیبل کو رسید کی تھی جو اٹھتے ہوئے دور چھاں گیری تھی بہارے نے مٹن چھاں کو دم لگاتے بہارے نے مٹن چھاں کو دم لگاتے گہرا سانس لیا تھا درکشاں یہ کیا کر رہی ہو بہارے نے درکشاں کچھ انجلاتے ہوئے پکارا جو مٹن کڑھائی میں دیکھتاں کوئلہ رکھ رہی تھی کیا آبا جی آپ نے خود ہی تو کہا تھا اسی کوئلے کا دم دینے درکشاں نے بہارے کے پکارنے پر پوچھا کوئلے کو روٹی کے ٹکڑے کے اوپر رکھ کر کڑھائی میں دم دو بہارے نے تھکے تھکے انداز میں کہتے پھر سے گیرے سانس لیا تھے وہ پھر سر کو تھامتے کچن میں مجھول ڈائننگ ٹیبل کے گرشیر پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں جھکڑے آنکھیں مود گیری تھی درد ہونا شروع ہو گیا تھا اور بنا اپنی پروان کی تفصیح شہرام کے لیے مقصد کھانے تیار کر رہی تھی اسے اس کے ہاتھ کا کھانا پسند تھا وہ شہرام کو سرپرائز کرنا چاہتی تھی شہرام اسے کچن میں اسے کچن میں قدم نہیں رکھ رہی دیتا اسے بنا بتائیں اس کے لیے ڈینر تیار کرتی پچھلے تین گھنٹوں میں اسے درجنوں ڈشیز بنا لی تھی بارے نے گہرے سانس دیتے اپنے پیٹ پر نرمی سے ہاتھ رکھا دو دن سے مومت محسوس نہیں ہو رہی تھی ابھی ہلکی سی مومت ہوئی تو اس نے گہرا سانس لیا تھا محسوس ہوئی کہ بھارے کی آنکھیں بھیگی تھی وہ ہم سا مسکرائی وہ دو دن سے اس بات پر بھی انجل لی رہی تھی مومت کیوں نہیں ہو رہی اسے یہ بچہ جان سے بڑھ کر عزیز تھا کیونکہ اس میں شہرام کی سانسیں بستی تھی اور اس کی سانسیں شہرام میں بستی تھی بھارے باجی آپ ارام کر لو آپ کب سے کام کر رہے ہیں آپ کا طبیت ٹھیک نہیں لگ رہا ترکشنی برہارے کی پر مستہ حالت دیکھتے اسے کھا دیکھ کر تیار ہونے لگے تو فرائیڈ رائز کو پانچ منٹ بعد دیکھ رہنا اور باقی ڈیشز کو تس منٹ بعد دم سے اٹھانا اور گاجر کے ہلوے پر میں خود ڈرائی فروٹ گارنش کروں گی تو مت کرنا شہرام بہت باری گارنش پسند کرتا ہے بھارے نہیں چیئر سے کھڑے ہوتے ادائی تھی اللہ باجی اس طرح میں رہائے گا بھارے کتنا سردی پڑھا ہے پھر آپ اس حالت میں درکشن بہارے کو دیکھتے پریشانی سے کہا تھا روزی رات کو شہوا لیتی کوئی تن سے سردی زیادہ پڑھتا کہ اس نے روکنا چاہتا بھارے سردی مک اندر نہیں اور میں گرم پانی سے نہ ہوں گی ڈھنڈے پانی سے نہیں بھارے درکشن کو سنجید کی سے کہتے وہاں سے چلی گئی تھی ہارے بلو کلر کی خوبصورت گہرے چنٹوں والی فرانک میں ملبوس تکندے پر ایک سائٹ گرن بلو امبرائی پشمینہ شال ٹرال رکھے تھی براؤن سفت کی بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا پینک لپسٹیک لگائی اور آنکھوں میں کاجل لگائی وہ تیار تھی بھارے میرے میں دیکھتے سرگلاب ہوتے مسکرائی تھی شہرام اسے دیکھتے پاگل ہو جائے گا وہ جانتی تھی شہرام کی محبت شہرام کی جنونیت یاد آئی تو کان کی لوگوں تک سرخ پڑی تھی اس ساری رات اسے اپنی باغوں میں نرمی سے رکھتا تھا اس کے پیٹ پر نرمی سے اپنا ہاتھ پھیرتے اس کی آرس کو نرمی سے اس کے آرس پر آرس کو لگوں سے چھوٹا رہا تھا وہ بہت کم اس سے اپنا حق لیتا ہے بھارے چانتی تھی بچی کی وجہ سے اس کا خیال کرتا ہے بہت مشکل سے اپنے جواں جسم پر کنٹرول کرتا ہے مگر بھارے کو یہ بات بھی چھپتی تھی ہمیشہ اس کی دیوان کی جنون بننا چاہتی تھی آج وہ خاص طور پر اس کے لیے تیار ہوئی تھی بھارے نے موبائل میں ٹائم دیکھا جہاں رات کے آٹھ بچ رہی تھی وہ ہسپیٹل سے پانچ بچی حویلی آگئی تھی شہرام اسے خود حویلی چھوڑنے آیا تھا مگر ہسپیٹل میں کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے ایمرجنسی ہوگی جس کے شہرام دوبارہ سے ہسپیٹل چلا گیا تھا بھارے نے شہرام کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا دوسرے طرح بیل جا رہی تھی مگر شہرام فون نہیں اٹھایا تھا بھارے نے حیرانگی سے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا ہمیشہ اس کا فون اٹھاتا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے کتنی بڑی میٹنگ ہو کچھ بھی ہو جائے دوسری بیل پر اس کا فون اٹھا لیتا تھا شہرام کا نمبر ڈائل کیا جو پہل ہونے کے بعد بند ہو جو شہرام اٹھا نہیں رہی تھا بھارے اب کی بار پریشان ہوئی تھی بھارے نے پریشانی سے ہسپیٹل فون لگایا میں ڈاکٹر بھارے بات کر رہی ہوں شہرام اس وقت کہاں ہیں سپیکر پر ریسیپشنسٹ کی کچھ تھی عواز پر بھارے نے اپنا تعرف کرواتے بھارے نے اپنا تعرف کرواتے پوچھے شہرام کچھ در پر لے ڈاکٹر آئیزر سے باہر نکلے ہیں سپیکشنسٹ شاہرام سے بولی تھی سنتی بھارے کے ہاتھ سے پون چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا ہاں بھارے گہرے سانس لیتے اپنا سر دونا ہاتھوں میں چکڑ گئی تھی بھارے نے اب جلدی سے دیوار کا سہارہ لیتے خود کو گرنے سے بجائی تھا وہ بے یقینی کی کرتی ہتمی شہرام آئیزر کے ساتھ باہر گئے ہیں وہ پانچ بجے سے ہسپیٹل پانچ بجے سے ہسپیٹل میں ہے ڈاکٹر آئیزر کے ساتھ ہے جو نو بجے شروع ہونے تھی وہ ہسپیٹل کا بھائی اور شہرام سے کہاں گیا تھا بھارے نے گہری سانس لیتے اپنے لرزتی وجود کو پر مشکل سنبھالتے فون زمین سے اٹھائے کام تھے ہاتھوں سے شہرام کا نمبر ڈال گیا تھا دل اور وجود میں آنڈھیوں کے جکر چل رہے تھے دل میں تہکتے تندور کے مانت بھابر جل رہے تھے ڈاکٹر آئیزر کا وجود کسی بھی قیمت پر شہرام کے گرد پرداش نہیں تھا پھر سے نہیں اٹھایا گا تھا بھارے نے روتے ہوئے ایک بار پھر سے شہرام کا نمبر ڈال گیا پیل میں سچ سچ جارتی فون نہیں اٹھا رہا تھا فون کیوں نہیں ڈال تو سب سمجھ رہے تھے بھارے نے روتے ہوئے پاگلوں کی طرح اس کا نمبر پھر سے ڈال گیا اس کی ہاتھوں میں فون لرز رہا تھا وہ کامتے ہاتھوں سے فون ہاتھ میں پکڑ اس کا فون ملاری تھی وجود میں جلتے علاوہ انہیں تیزی اختیار کی دی بھارے نے اپنے آنسوں پر دردی سے صاف کرتے ایک بار پھر سے شہرام کا نمبر ڈال گیا پھر نے پر اس کو فون اٹھا لیا تھا بھارے نے بھارے تم ٹھیک ہو تم نے اتنے فون کیوں کی شہرام کی پریشان آواز سپیکر پر پہنچے کہاں ہو تم بھارے نے گیرے سانس لیتے اپنی بیگی لرزتی آواز پر بمشکل قابو پاتے پوچھا شہرام اس کی آواز میں شب نے محسوس کر چکا تھا میں راستے میں تھوڑی دیر تک موجتا ہوں شہرام نے محتاط ہوتے اب سنجیدہ آواز میں کہتے ہیں میں سان پہتی ڈاکٹر آئیزل کو دیکھا تو اس نے پریشانی سے اپنی کنپٹی مسئلی تھی اپنی بیوی کی آواز میں زلزلوں کی ضد وہ محسوس کر چکا تھا تھوڑا بہت بہت سمجھ چکا تھا اسے پتا چل گیا ہے وہ آئیزل کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہوتا ہوں بہارے نے شہرام کے جھوٹ پر چکتے پوچھا شہرام نے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ڈاکٹر آئیزل کو دیکھتے سپیکر پر ہاتھ رکھا تھا بہارے اتنی زور سے چکے تھی بہت تک آواز آئی تھی بہارے میں نے کہا میں راستے میں ہوں گھر آ کر بات کرتا ہوں شہرام نے اب کی بار خود کے غصے پر قابو پاتے آئیزل سے کہا اس کی دماغ کی رگے نہ چاہتے ہوئے پھڑک نہیں تھی مجھے بھی بات کریں اس وقت کس کے ساتھ ہوتا ہوں میں ہارے فون پر حلقے بلچیک ہی تھی آئیزل چھوئی کہ اس طرح بات کر رہی ہے تم شہرام نے فون دوسرے کان سے لگائے ایک نظر ڈاکٹر آئیزل کو دیکھتے لب بھیجتے کہا تھا شہرام نے اس کی یوں لونے جب پر جب رہیتے فون بند کرتے کہ اس سے سے ڈیش پورٹ پر پٹکا تھا ڈاکٹر آئیزل نے شہرام کو ایک نظر دیکھتے سپارٹ انداز میں ویڈ سکرین پر نظریں جمائی تھی شہرام نے اس طرابی انداز میں اپنی گنی ویڈ پر ہاتھ پھیرا فون ایک بار پھر سے بچنا شہرام نے اپنے جبڑی بری طرح بھیجتے فون ڈیش پورٹ سے اٹھائے کال کارٹی تھی مگر اکری لمحے پھر سے فون پھر سے وائبریٹ ہونا شروع شہرام نے غصہ سے ایک ہی جٹکے سے گاڑی روکی ڈاکٹر آئیزل نے بہ مشکل ڈیش پورٹ پر ہاتھ رکھتے اپنا سر ٹکرانے سے بجائے وہ فون ڈیش پورٹ سے اٹھائے اپنی سائٹ کا دروازہ دھار سے کھولتا باہر نکلا شدید بارش نے اس پت کا استقوال کیا تھا بارش بارش اتنی شدید تھی بارش کے بچھار میں ایک لمحے میں گھیلا ہو جو گیا تھا شہرام نے فون رسیف کتے کان سے لگایا بہارے میں حویلی ہی آ رہا ہوں تھوڑی تیرے دک آ جاؤں گا مسئلہ کیا ہے شہرام تب بھی آواز میں چیخا تھا تم آئیزل کے ساتھ کیا کر رہے ہو شہرام سپیکر بہارے کی سپیکر پر بہارے کی روتے ہوئی سے سکھاریاں گونجی تھی شہرام نے اس کی اس طرح رونے پر چھنجلاتے ہوئی اپنی پشانی مسئلی وہ بری طرح پچھتایا تھا وہ ڈاکٹر آئیزل کے ساتھ آیا ہے کہ یہ گھر چانے کا ٹائم تھا اس کے لیٹ ہونے پر اس کی پوزیس جذباتی بیوی نے یہی سب کچھ کرنا تھا اور آج پتہ نہیں فون کیسے سائلنٹ پر رہ گیا اگر وہ پہلی کال رسیف کر لیتا یہ نوبت نہ آ دی شہرام نے جنجلاتے ہوئے برستی بارش کو دیکھا تھا بھارے کی کال سننے کے لیے تھٹرتی بارش میں پورے کا پورا گلا ہو چکا تھا آئیزل کے پاس آج کوئی کنویز نہیں دی شدید تفانی بارش کی وجہ سے وہ کیسے گھر جا دی میں اسے گھر ٹراب کرنے جا رہا تھا شہرام نے جنجلاتے ہوئے وضاحت دی جھوٹ شہرام جھوٹ بول رہے ہو بہانہ بنا رہے ہو تم اگر مجھے ہسپیٹل فون کرنے پر پتہ نہ چلتا مجھے پتہ ہی نہیں لگنے دیتے تم ڈاکٹر آئیزل کو پک اڈ ڈراب سرویس دیتے رہتے فون پر روتے ہو چیئی تھی تم نے میرا پتہ کرنے کے لیے ہسپیٹل فون کیا تھا شہرام کی آواز سرٹ ہوئی تھی ہاں کیا تھا شکر ادا کرتی میں نے ہسپیٹل فون کیا انہا مجھے کیسے پتہ چلتا تم یہ سب کرتے پھر رہے ہو مجھے دل پر ہاتھ رکھتے گیرے سانس لیتے شدیتے کم سے روتے ہوئے بولی تھی بہارے کے باہن سنتے شہرام کا پارہ آئی ہوا تھا شہرام کی مٹھیاں خود پہ خود بین چیئی تھی اب پتہ چل گئے میں یہ سب کرتا پھر رہوں اب بیٹھ کر اونچا اونچا ماتم بناو شہرام غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا مجھے دل پر پوری کوئے سے مارتے چیخیں مار مار کر رونے لگے وہ نہیں برداشت کرتے تھے شہرام کے قریب کسی بھی دوسری عورت کا سایاں ڈرکٹر آئیسل کا وجود تو اسے کانٹوں کی طرح چھپتا تھا بھارے نے روتے ہوئے اپنے پیٹھ پر ہاتھ رکھا اسے ہلکے ہلکے فٹس سے لگ رہے تھے پیٹھ پر لوئر سائٹ پر دباؤں پڑھ رہا تھا جو اسے برداشت نے عورتوں سے پینس ہی محسوس ہوتی اس نے اس حالت میں شدید ٹینشن لے لی تھی اب شدت اختیار کر گیا تھا بھارے بری طرح رو دی وہ اپنے بچے سے بھی کہیں زیادہ شہرام کو چاہتی تھی خود سے بھی بڑھ کر ڈاکٹر آئیسل شہرام سے محبت کرتی اسے لے کے اس لیے انسیکیورٹی ضرورت سے زیادہ اس سے جیلیس بھی ہوتی تھی بھارے ان روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بہتردی سے آنسو صافتی ہوئے اس سے اختیار سے کمرے کا دروازہ دھار سے کھلتے باہر آئے لاؤنج میں آتے ہی اس نے چھیکتے ہوئے درکشاں کو پکا رہا تھا سات ماہ بعد بھارے کو دورہ پڑھا تھا وہ چھیک رہی تھی بھارے کی حالت دیکھتے ہوئے پریشان ہوئی تھی شاہل ایک کندے پر لٹک رہی تھی بکڑے بال سرخ مطورم چہرہ وہ روتے ہوئے بری طرح لرز رہی تھی امیرہ خانم بھی لاؤنج میں آتے ہی تھٹک کر ایک پل کی رکی تھی بھارے سے اس کیاں بڑھتے اپنے پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ رکھی ہوئی تھی یہ دیکھتے پریشانی سے بہارے اس طرف بڑی مگر بہارے کی اگلی بان سنت ان کے قدم ٹہہ رہے تھے سارا کھانا اٹھا کر حویلی سے باہر پکوا دو بہارے نے روتے ہوئے درکشاں کو حکم دیا کیا کہہ رہے تم بہارے پا جی درکشاں نہ سمجھے سے بہارے کو دیکھا تھا سارا کھانا باہر پھینک دو بہارے غصے سے چیخی تھی باہر جی آپ نے سب شہرام لالا کے لیے بنایا وہ آتا ہی ہوگا درکشاں نے جلدی سے کہا میں نے بنایا تھا میں ہی کہہ رہی ہیں سارا کھانا پھینک دو بہارے پیاس ہوئے دردی سے سام کرتے سر لہچیں گھولی لیکن باہر جی ابھی آٹھ نہیں بچا لالا بچارہ آتا ہی ہوگا لوگ کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا اگر سب کھانا پھینک دے گا وہ سب کیا کھائے گا درکشاں نے پرشانی سے کہا بہارے کی صدی طبیعت سے وہ بہخوبی واقع تھی وہ اپنی ہوا کری دم لے گی اور رات کے کھانے میں باقی سب کیا کھائیں گے وہ پریشان ہوئی تھی درکشاں بھانے کے رونے پر سمجھ گئی تھی کہ شہرام آج لیٹ ہو چکا اس لیے بہارے اتنا رو رہے ہیں اپنا غصہ نکال گئی ہے وہ شہرام کو لے کر کتنی حساس تھی حویلی میں سب جانتے تھے حویلی کے مرچ جائیں بھار میں تم باہر کھانا تم باہر پھینک دے اس وقت اپنے حواظ میں شہرام کو آج لیٹ کا سوچتی ہوئی درد و قرب کی انتہا پر تھا ابھی بھی اس کی سانسیں رکھ رہی تھی ابھی وہ آج لیٹ کے ساتھ مرنے والی ہو رہی تھی بہاری امینہ خانم بہارے کو سکتی سے بکار تھی اس کی طرف بڑھیں وہ عزیز اس کی تمیزی برداشت نہیں کر سکتی تمہیں کسی بات کا تمیز نہیں تم کس کے بارے میں کیا اور کیسے بات کر رہے ہیں حویلی کا مرد لوگ میں تمہارا بابا تمہارا داجی بھی شامل ہے جیسے تم بینہ کسی شرم کے کہہ رہے بھاڑ میں جاؤں بہت برا تربیت کیا ہے روزینہ خانم نے تمہارا تمہارے کے مقاویلات اس کی سکتے لرستے وجود پر کہہ بار نگاہ ڈالتے ہیں ناگوانیز بولیں اپنی کیسی تربیت کی یہ سب جانتے ہیں بہارے میں روتے ہوئے تینک کر جواب دیا تھا بہارے کے جواب پر مینہ خانم کی برداشت کی ہے جیسے ختم ہوئی تھی رنگ غصے سے سرک ہوا تھا کیسا تربیت کی ہے ہم نے بتاؤں ذرا ہم کو ہمارا بیٹی آبین نے کبھی تمہارا مورے کو جواب نہیں دیا اس کے آگے رات دین ملازموں کی طرح کھڑا رہا ہے تمہارا بھائی نے بدلہ کی خاطر ہمارا شادی بنایا سے چھوڑ کر چلا گیا کبھی دیکھا اس کو اس طرح چلاتا ہوا غلطی تمہارا نہیں ہمارا بیٹا کا ہے جس نے تم کو اتنا سر پر چڑھا کر رکھا ہے مینہ خانم غصے سے گرجی تھی بہارے کی بتمیزی انہیں اچھا خاصہ سے لگا چکی تھی کیا سر پر چڑھا رکھا ہے اس نے آپ کے بیٹے جیسا کوئی بھی رحم سفاق نہیں بہارے شدد غم سے روتی ہوئی سے سکھ پڑی تھی وہ آئیسل کے ساتھ ہے اس کا وجود جیسی کانٹوں پر گسٹ رہا تھا عورت ہے پورا حویلی جانتا ہے تم کو پھولوں کی رکھترہ رکھا ہے مہارش حرام میں یہاں تمہارے مو سے کوئی بات نکلتا نہیں وہ پورا پہلے کرتا ہے سانس پاد میں لیتا ہے بچارہ کا سانس تب تک لینا حرام ہوتا ہے جانتا ہے وہ جب تک پورا نہیں کیا وہ جب تک پورا نہیں کرے گا تم ایسے ہی واویلہ بچائے گا تو وہاں آگے پیچھے پھرتا ہے کھانا تک تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے اور کیا چاہتا ہے تم کیا کرے ہو بچارہ تمہارے باس دے کہ اپنا سر کا کٹوا دے پھر کوشوں کا لگتا ہے کوئی انوکہ بچہ پیدا کر رہا ہے جو ہر ٹائم نکھ رہا ہر ٹائم کا باویلہ مینہ خانم نے غصے سے بہارے کو گھرتے اس کی اچھی خاصی کلاس لیتی وہاں پیٹ پر ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے نے دیکھ رہتی تم کو بھی پتا چلتا جب ہمارا شہرام آبیر کا بدلہ تم سے لیتا تم پر سوتن لاتا پھر تمہارا حمد نہ پڑتا ہم سے اس لہجے میں بات کرنے کا کیوں لاتا ہوں ہج پر سوتن ایسا بھی کیا کیا ہے میں نے امینہ خانم کی سوتن والی بات پر وہ بل بلاتے ہوئے چیخ پڑی تھی برداشت نے اسے تڑپ کر مرنے والی ہو گئی تھی جیسے بہارے کے واضح اچھی خاصی ہونچی ہیں تھی درکشانی بریشانی سے بہارے کو دیکھا تھا پلبشان بھی اپنے کمرے سے نکلتی باہر آئی تھی تو سینہ خانم جو لاؤنج میں داخل ہوئی تھی بہارے کی چیخ سنتے وہ رکی تھی بہارے کوئی روتا دیکھ کر اس کی طرف پرشانی سے بڑی بہارے پیٹ پر ہاتھ رکھتے لرستے ہوئے سسکیوں سے رو رہی تھی بہارے پیٹ پر ہاتھ رکھتے لرستے ہوئے سسکیوں سے رو رہی تھی کیونکہ تمہارا حرکتہ ایسا ہے اسی تم جیسا تمہاری حرکتیں ایسا ہیں اسی تم جیسا عورت پر سوتن آنا بڑا بات نہیں کوئی اور حویلی کا مرد ہوتا اور تک شادی بھی منا بھی چکا ہوتا ہمارا حشرام ہے جو تم جیسا عورت کو برداشت کرتا ہے پتہ ہے وہ کیوں کرتا ہے کیونکہ ہمارا تربیت ہے اس کا اندر جس تربیت کا تم ہم کو تانہ دیتا ہے بینہ خانم اپنے سینے پر ہاتھ مارتے کارت ہر لہج میں بھولی بہارے کی تربیت والی بات اور اس کی بتمیزی پر ان کا خون کھول کر رہ گیا تھا جیسے عبیر کی وجہ سے ان کا ضبط ختم ہو رہا تھا بھارے کی کچھ تبیت کی وجہ سے وہ خموش تھی دوسرا وہ نہیں چاہتی اسودیار خان تک کوئی بات پہنچے وہ اسودیار خان کا دل نرم ہونے کی امیل لگائے پیٹھی تھی مگر آج ان کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی بھارے وزینہ خانم کی بات پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی شہرام کی دوسری شادی والی بات پر پانگل ہو رہی تھی جیسے وزینہ خانم کچھ بھی کہہ لیتی یہ نہ کہتی شہرام کی دوسری شادی کو لے کر وہ ویسے بھی شہرام کی شہرام کی دوسری شادی کو لے کر اس کے اندر کتنا خوف تھا یہ وہی چاہتی بھابی یہ کیا کہہ رہا ہے اس کا حالہ تو دیکھو تمہارا وارث پیدا کر رہا ہے ہمارا بیٹی حویلی کا وارث سب سے چھوٹا بہو ہے تمہارا مگر وارث ہمارا بیٹی دے رہا ہے تمہارا شہرام کا بیٹا کچھ ہی دنوں تک تم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے تم اس سے اس طرح بات کرتا ہے روزینہ خانم نے بھارے کی لجتی وجود کو کندو سے تھامدے غصے سے کہا بھارے پر مشکل ہی کھڑی تھی اس کا حج کولے برتا وجود مزید حج کولے لے رہا تھا حج کولے برتا وجود پوری طرح سسکیاں بہر رہا تھا سوتن والی بات پر اس کا دل جیسے آہیں بہر رہا تھا پورے وجود میں ٹوٹیک آنچ کی برشیاں چھوپ رہی تھی وہ اس وقت آئیزر کے ساتھ اور امینہ خانم کی باتوں سے دل و دماغ میں تپش اٹھ رہی تھی اس کی سسکیاں حویلی کے لاؤر میں گوچ رہی تھی اب تو باقی ملازمائیں پہ آگئی تھی ہیرے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی امینہ خانم کی آواز پہلی مردوہ یوں اونچی ہوئی تھی یہ اپنا بیٹا کیا تو زلیل کروایا ہے جب سے رکستی ہوا اس نے ہمارا کوئی کام کیا کبھی ہم سے پانی کا پوچھا یہ جب چاہیں اٹھتا ہے جب چاہیں سوتا ہے اپنا شوہر کے ساتھ ہسپتال جاتا ہے اس کے ساتھ آتا ہے کبھی جاتے ہوئے ہمیں بتایا تم نے ہمارا بیٹی کو نوکر بنا کر رکھا ہم نے کبھی تم کو کچھ کہا ہمارا بیٹی پر اتنا بڑا ظلم کیا کبھی ہم نے آواز نکالا اس کا سزا تمہاری بیٹی کو دیا دنیا کا دستور ہے اپنا اولاد کا بدلہ دوسرا کی بیٹی سے لیتا ہے جیسے تم نے لیا مگر تم ہمارا خموشی کرنا جائز پائدہ اٹھا رہا ہے روزینہ اپنا بیٹی کے آنگے ایک ماہ کے لئے کچھ اہمیت نہیں رکھتا یہ وارث بھی نہیں شہرام کا خون اس کا بیٹا بھی نہیں اپنا بیٹی کے آنگوں کا اداس دیکھتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے ہم شہرام کو اپنا دودھ کا قسم دیکھ کر وہی کچھ سب کچھ شہرام سے کروائیں جو اسفر نہیں کیا اور کچھ نہیں تو شہرام کا دوسرا شادی کروا دیتے شہرام کی دوسری شادی والی بات پر بہارے کی آنسوں کی روانگی میں ازاپا ہوا تھا جہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھور پھور کرو دیتی ادا کا خوف کرو مینا یہ کیسے بات کر رہا ہے تمہیں زینہ خانم نے بہارے کو روتے دیکھ کر غصے سے کہا کیونکہ ہم کیوں کو ادا کا خوف کرے تم کو خوف نہیں آتا جو یہاں بیٹھے اسفن کو دوسری شادی کے مشورے دیتا ہے نہیں جانتی تھی مینا خانم یہ سب کچھ جانتی ہیں بات کرتا ہے ہمارا تربیت کا جس کو خود کچھ نہیں باتا تربیت ہوتا ہے کہ اپنا اولاد بھی ایسی اولاد کا بھی ایسی تربیت کرے گا غلطی ہمارا شہرام کا ہے تم کو سر پر چڑھایا ہوا تم کو سر پر چڑھایا ہوا پہلے دن تم کو تمہارا کانت میں رکھتا تم تیر کی طرح سیدھا ہوتا رسینہ خانم غصے سے بڑھ پڑھاتے ہیں اپنی کملے کی طرف بڑی بہارے نے اپنے چکران تھے سر کو جگڑا تھا شہرام کی دوسری شادی والے بات پر اس کی سر میں شدید دھمک ہو رہا آپ کی تربیت سب میں ارحام لالا نے کیا کیا اور بابی کے ساتھ سب جانتے ہیں بھارے روتے ہوئے چیخی تھی مینہ خانم نے اس کی چیخنے پر مرتب سے کاردار نگاہوں سے دیکھا ارحام کا نام کسی کے لبوں سے برداشت نہیں کرتا بھارے رسینہ خانم سے کندوز دھامتے سے روکا تھا رسینہ خانم کا ہاتھ جھکتے تھے امینہ خانم کے مقابل آئے زران لالا نے میرے لالا کا قتل کیا میرے لالا نے آپ کی کسی بیٹے کو نہیں مارا یہ مارا حوصلہ ہمیں ایک قاتل کو اس حویلی میں برداشت کرتے ہیں زران لالا قاتل ہے میرے لالا بابری کا بھارے رسینہ خانم کے مقابل آتے چیخ تھی بھارے شہرام کی کرجدار آواز پوری حویلی میں گونجی تھی بھارے نے لرستے فق رنگت سے سامنے دیکھ اسے گھورتہ بھارے روتے پیچھے گھوتے دیوار کے ساتھ جا لگی اسے مزید کھڑانی ہو جارتا پیٹ کے نچلے حصے میں درد نے شدت اختیار کی تھی شہرام کی سر سوک اس کی سر دھاڑ پر خوف زدہ ہوئی تھی میرے خانم دل پر ہاتھ رکھتے لڑکھائی تھی زران کا قاتل کہنا ان سے برداشت نہیں ہوتا درکشہ نے آگے بڑھ کر مینہ خانم کو سمجھ رشانی سے شہرام کی طرف بڑی شہرام کی طرف خطرناک لگتے شہرام بیٹا تم جانتا ہے کس حالت میں ایسے حالت میں عورت ایسے ہو جاتے کچھ سمجھ نہیں آتا رزوینہ خانم نے شہرام کو جلدی سے وضاہ دی ایسی حالت میں عورتیں بتمیز ہو جاتی ہیں مجھے آج پتہ چلے جہاں سے ریزرچ کی ہے آپ نے مجھے بھی بتائیے گا شہرام رزوینہ خانم کو دیکھتے سر لہجے میں تنزیعن بولنے اسے کسی کا خیال نہیں بتمیز جاہد شہرام نے بہارے کو خون خوار نگاہوں سے گھورتے شولہ بار لہجے میں لفظ جب آئے تھے بہارے شہرام کی بات پر شدہ سے رودز بیوں سے سب کے سامنے پیسٹ کرے گا اس کے لیے لفظ بولے گا اور سوچ نہیں سکتی تھی شہرام اپنے بہارے قدموں کی دمکلی بہارے کی طرف بڑا یہ طریقہ ہے مہورے سے بات کرنے کا تم جو بھی کہہ رہی تھی اب میرے سامنے کو میرے سامنے انچا انچا میرے لالا کو قاتل بولو اسے چیخا تھا میرے لالا کو قاتل کو بہارے اس کے چیخنے پر مہو پر ہاتھ رکھ لی خیرام کی آنکہ سر سوک تھی ان سات مہینوں میں پہلی بار اس پر ایسے چلایا تھا آج اسے اپنے بچے کبھی خیال نہیں رہا اپنی بکواس بند کرو اگر تم یہاں چیخی تمہاری ذرا سی بیواز نکلی کسی کا لحاظ نہیں کروں گا میرا ہاتھ اٹھ جائے گا سب کے سامنے تم پر شہرام بہارے کا بازو چکڑے اسے اپنی قریب کرتے سر دباز میں پنکارہ تھا بھارے میں لرستے ہوئے روتوے بیجگینی سے شہرام کو دیکھا شہرام نے اسے خون خواہ نگاؤں سے دیکھتے چھوڑا تو جب دم لڑ کرائی تھی شہرام اسے پھر سے بازو سے چکڑ گیا تھا جلتی سے آگے پڑی اپنی بھابی کو اندر کمرے میں چھوڑ کر آن شہرام نے بھارے کو گھرتے درکشاں دکھا ابھی تک اس کا بازو چکڑے تھا بھارے میں اسے سکتے ہوئے دیکھا تھا میں خود جا سکتے ہیں بھارے روتے بھی اپنا بازو سکتے سے شہرام کی گریب سے چھوڑاتے تیزی سے کمرے کی جانے پڑی شہرام نے چپڑے پھینٹے سے قدموں کی تیز رفتاری دیکھتی تھی اسے پھر سے گھر ٹراب کر کے پیس منٹ کا راستہ پانچ منٹ میں تیہ کرتا ہے اتنی تیزی سے ڈرائب کی تھی کہ دو بھارے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے بچہ طرح بیلی پہنچتے اسے یہ تماشا دیکھنے کو ملا اس کا دماغ لاوے کی طرح اپناتا اس کی مورے کو باتیں سنا رہی جو اس کی لالا کو قاتل کہہ رہی تھی شہرام اپنی کن پٹی مثلت امینہ خانم کی طرف پڑا جو نڈالتے سوپر بیٹھے دوٹے سے اپنے آنسوں پوشک کر رہے مورے بھارے کی جگہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں وعدہ کرتا آئندہ کبھی وہ آپ کو جواب نہیں دیکھیں آپ سے انچی باز میں بات نہیں کرے کہ شہرام نے امینہ خانم کے آنسوں صاف کرتے تھے امینہ خانم کے آنسوں شہرام کا خون کھلا رہے تھے وہ ماں بننے والی نہ جب پتہ نہیں وہ کیا کر ڈالتا کہ ضرورت کوئی نہیں شاید ہمارا غلطی ہے ہم کو خود پر کٹرول کرنا چاہیے تھا بڑا کا عزت اس کا ہاتھ میں ہوتا ہے ہم کو خیال رکھنا چاہیے تھا اس حالت میں آج پتہ نہیں ہم کیوں کیا ہوگی امینہ خانم کے آنسوں شہرام کا دکھ ہمارا کلیجہ چھتا ہے امینہ خانم بھیگے جیمی لہجنگ ہوتی امینہ خانم ماں بیٹے کا پیار دیکھتے غصے سے اپنی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی امینہ خانم بھی بات پر شہرام نے ابزب سے اپنی آنکھیں میں شہابیر کا دکھ تو اس کا بھی کلیجہ چیرتا تھا تو اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا بھی نہیں کرتا تھا جہاں اسے دیکھتا تھا خموشی سے پلٹ جاتا تھا کہیں اس کی آنکھ کھانس اس کی تکلیف دیتے ہوئے ایک شوہر کی جگہ صرف بھائی نہ بن جائے وہ عبیر کی وجہ سے کہیں بہارے کو تکلیف نہ دے رہی شہرام نے اپنی آنکھیں کیدت سے مینہ خانم کے ہاتھوں کے پشت پر لگائیں بہت محبت کرتا مینہ خانم سے بہارے کا اس طرح بات کرنا شہرام کو بہت تکلیف دے گیا تھا اس کی خون میں شرارے پھوٹ رہے تھے آج پہلی بار اسے اپنے بچے کی بھی فکر نہیں ہو رہے لیے نہ کہنا ہم تمہارا مائے تو یہ بات ریاض رکھنا تمہارا ہونے والا بچہ کا مائے مینہ خانم نے شہرام کی سر پر ہاتھ رکھتے سنجید کی رکھا مینہ خانم کی بات وہ شہرام کے بہارے پر غصے میں مزید اصاف ہوتا شہرام نے چپڑے پیئے تھے وہ مشکل اسواد میں سرحلاتیں مینہ خانم کو شکین دلانے کی کوشش کی تھی شہرام نے بہارے کے لڑتے وجود تک کہربان نگار ڈیلی تھی اپنا کوٹ اتار دیا اسے زوفر پھینگا تھا اپنی ڈسٹواج اتار اس میں ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر پوری قوت سے دے ماری تھی پوری قوت سے دے ماری تھی اسے سکتے لرز اٹھی تھی کہ اس بات کا ماتم منا رہی ہو روکر باہر تماشا لگا کر میرے مورے اسے بتمیزی کر کے ابھی روکر مظلوم بن رہی ہو شہرام غصے سے چیخا تھا بھرنی شہرام کے چیخنے پر گھٹنوں سر اٹھا کر شہرام کو دیکھا جو سے خون خون نگاہوں سے گھرتا تمہاری محبت مرنے کا ماتم منا رہی تمہاری بے وفائی کا ماتم منا رہی بہاری سے سکتے ہوئے بولی چیخنے پر بھارے کی بری طرح چیخنے پر بھارے کی بات پر بری طرح جبڑے پیٹرز کی ہر بات اسی ایک بات پر آکر ٹوٹے اپنی محبت کا اسے کیسے یقین دلائے سمجھ نہیں آتا اور تم نے وہ جو سنا جو میں نے کہا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا تمہیں آگے سے جواب دیتی اگر تم میری بیوی ہو وہ بھی ایک ماں ہے ایک بیٹی کے ماں تمہیں اپنا غم تو گرونہ نے تمہیں کچھ کہہ دیا تو برداشت کر لیتی میری خاطر برداشت کر لیتی میں کمرے میں آتا مجھ پر چیخ چھلا لیتی مگر مورے کے آگے نہ بولتی شہرام غصے سے پنکارہ بہارے کے رونے میں اضافہ ہوا تو اور میرے لالا کو قاتل کہا تم نے اس کے آنسوں دیکھتے مشتل ہوا تھا ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی بوتل اٹھائے اس نے زمین پر دے ماری تھی بہارے اس کی دھاڑ پر پرفیوم کی بوتل کی چھنک پر بری طرح لرز اٹھی تھی کیا یہ سچ نہیں ہے میری لالا کو تمہارے لالا نے نہیں مارا بارے شدہ سے روتے ہوئے والی مگر شہرام غصے میں دیکھ کر اس کی عواز آستہ ہوئی تھی بکوانس بند کرو اپنی تم اگر میرے لالا کے خلاف لفظ کہا زبان کھینچ لوں گا یہ بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ تم میرے ہونے والے بچے کی ماں ہو بننے والی ہوگی ہوگی ماں بننے والی ہو شہرام اس کی بات پر غصے سے چکا تھا بھالے نے روتے بے کینئے سے دیکھا وہ روتے بے گھٹوں میں مو دے گئے تھے اسی وایسے ہی کام بھی دینے تک روتی تھی شہرام نے اپنی کلپٹی مسئلہ تھے کمرے میں چکل لگا تھے اسے جس کیا سنتے خود پر کام ہو پا رہا تھا بھارت تھوڑی در بات بیٹھ ستے شیعرام کے مقابل آئے شیعرام اسے دیکھ کر لگ پینچے رک گیا صرف اس لئے میری پرواہ کرتے ہو کیونکہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ورنہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں بھارنے لیل رہتے انگرش شہادت کی انگی اٹھائے کہاں کہ ایسے ثابت کروں میں تم سے محبت کرتا تم بتا تو مجھے اس طرح ثابت کروں کہ تم میری مورے سے بتمیزی کروں کمرے میں آکر میں تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں ایسے ثابت کروں میں شیعرام آخری جملہ بولتا چیخا تھا اور بھی شدہ سے رود اس کے سامنے کھڑا اور اس کا شیعرام تھا ہی نہیں بہارے میرا سبت مت مزمایا کروں میری بہن کی طرح مجھ سے دیکھی نہیں جاتی چیزیں میں نے تمہارے بھائی کی طرح سے پاکی دکھا دی تو میں اپنے بچے کے بارے میں نہیں سوچوں گا شیعرام نے اس کے لگستے روتی وجود کو دیکھتی اپنے بار تھامبا سے کہا تھا اپنے بال چکڑے اپنے غصے پر کابے پانے کی ناکام سے ہی کر رہا شیعرام کی دماغ کی رگے پھڑک رہی تھے کیا کرو گا شیعرام بتاؤ مجھے میرے لالہ کا کیا مجھ سے بدلہ لوگے کیسے لوگے اس آئیزر کے ساتھ وقت قزار کر لوگے کیسے لوگے تم بہارے دن روتے ہوئے شیعرام کی شرط مٹھیوں میں چکڑی شیعرام کا دماغ پھر سے اگر تم سے بدلہ لینا ہوتا بہت پہلے لے لیا ہوتا مگر تم اس لائک ہی نہیں ہو تمہارے بالے میں سوچا تھا شیعرام نے اپنی شرط اس کی مٹھیوں سے چڑھواتے اس بازو سے جکڑا بہت غصہ تھا جی کر رہا تھا اپنے بچے کے بھی پروانہ کرے تب ہی تم مجھے حویلی چھوڑ کر اس کے ساتھ گھومتے ہو تمہیں شکمہ کے نا نگاؤں سے دیکھتی تم اس سے نظریں چڑھاتے ہو یعنی سب کچھ صاف ہے تمہیں صرف اپنے بچے کے پروائے بہارے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس تیزائیم اس کو مزاہت دوں گا تمہارے لئے میرے لئے شہرام اسے صد نظروں سے کورتا اپنا کوٹ اور چاپیاں اٹھائے باہر کی جانب بڑھاتے تم ایسے نہیں جا سکتے چب تم میرے سوالوں کو چھواب نہ دو کیوں گئے تم آئسل کو چھواب کرنے بہارے روتے شہرام کی طرف شہرام اسے اگنور کرتے تو ماضی کی جانب بڑھا یہ اکتم بہاری کی شان اس کی قدموں کی نیچے آئی تھی بہارے ہوندی مو سبین پر گریتی بہاری کی دل سوال چیک پر شہرام پلٹتے ہو تیزی سے بہاری کی طرف بڑھا یہ بہت دیر ہو چکی ہے اور آئی تنک تھی تھری اوکلوک ہو رہے ہیں